اچھا سینے توارے کرو نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حالری تیدائی تعلیمی دور دیویچ ابو جہل مزاج گروپ کیوں ہے تیدائی تعلیمی دور دیویچ ابو جہل مزاج گروپ کیوں ہے کیوں دردائیں سچ علماء لب لکنات ہے دوپ دوپ کیوں ہے اوے میدے سارتے چھانے پانچ تندی تیدے سارتے کفر دی دھوپ کیوں ہے نہ دھوپتے سار سار کوتھا تھی پانچ تندی چھانے بامان سکھ کئی غاسب دا ٹکرے نہ بن شبیر دا لنگر کھانوان سکھ نعرہ حالری حالری کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُوَيَّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمَئِ اَجْمَئِ اَجْمَئِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّينَ رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَامْرِي وَهَلُوْ لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ كَالِي نَاوْدِ عَلِيَّمْ اَظْهَرَ الْحَجَ تَجْدُ هُوْا آُونَن لَكَفِ النَّوَاحِبْ کُلُوْهَمْ مِنْ وَغَمْ مِنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِي يَنْ بِعَلِي يَنْ بِعَلِي يَنْ بِعَلِي سَالَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے کہاں کہاں سے عزت دار تشریف فرمائے سنامہ کوٹدو مظفرگر ڈیرہ غازی خان لئیہ پہاڑ پور ایبن راولپنڈی ملتان مالک سب کی حاضریان قبول میرادر محترم جنابِ سادس شاہ صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سنامہ کوٹدو کے یہ سارے عزدار جو بانیان کی حسیت سے موجود ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے منت کرے سامین اکھائے میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے تھے عزدار گھروں میں جو ماتمی بےولاد ہیں اشوا کے در سمیت منظور سمیت سب کی چھولیاں آباد فرمائے عزیز مطل عمران بٹی صاحب اور وہ سارے آباب جو کل سے مسلسل رابطے میں رہے مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے ناظر ممبر صلی کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے منا تینے جڑے بلیں دیو امینہ کھائے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے پاک آرمی کو ہر محاس پہ کامیابی نصیب فرمائے ہم گنہگاروں کو آخری سردار کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے پڑھ دیں بلندہ راس بسم اللہ زکاہ دے اشواق آکھا ہے مولی اصد آکھا ہے میں یاراں زکاہ دے کھنی نراز نصیبیں ایتبانین مولی اصد صاحب کبلہ ممبر دے فرمائے اشواق کے درجی ہو سہے میں کوں وضو قرآن دے فرمائے بھئی یاراں زکاہ دے کھڑی اگر اجازت دے میں تا میں ہوں ہی صاحب نل ہیک قدم نظری اللہ نیازہ حسین نہ کہتی دیو ہیک قدم جا بڑھ میں سی نظری اللہ نیازہ حسین تو لے کو واسطہ ہے بچڑا تے کو پیاداں اٹھے نہ اٹھے تو اٹھے شاہ بچے زمین جنبت نہ جنبت گول محمد آئے دری بھائی جان تو آرے باستے جا بڑھیں یہ تو سنواتی نہیں ہے مرضی آلے بڑی مہربانی بیٹا جی ایک قدم نظر مولا بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دے جی چار بل اول جن دیرے ہو سیتا ہے انشاءاللہ تعمیل کرے سو پترے مہلا پنجائش تا میں کو نہیں پتا بار حل جین دے رہے ہو سیتا ہے ضرور سلام کرے سو اجازت ہے نوکری شروع کری تھی منجھے ایک تھوڑا جاں گا پیشہ کری آ انہیں ہی کر چا تیری مہربانی آبا بس سمجھ بینک بیٹھے ہیں پڑ درود مل کے بلند آواز میں مروڈ فکح جعفریہ کوشش کرے سو پاوہ خادم جائی گرک جئے بچ چاسنا میں جاں بھی لی میاں کھائے مروڈ فکح جعفریہ ناشرِ ولایتِ علی مروڈ فکح جعفریہ ناشرِ ولایتِ امیرِ ممکنات کی بلائی تینکی نہیں ہوا نا ماتے چاستہ نہیں نا میں کوئی چھیڑ کے تھے آپ لکے بیٹھے ہو جناب کے حکم تھے میں موضوع شروع پہ کرے نا نراز نہ تھی وائے اے باوے ریا شاید رشتے نہ میرا بھیڑا لگ دے وہ تہیم میں تکلیف لیتی ہے مروڈ فکح جعفریہ ناشرِ ولایتِ علی سادقِ آلِ محمد کے وصالِ اللہ کے زیادہ سزیادہ چھبیس دن کے بعد غصے کو پی جانے والے عزتدار بادشاہ موسیٰ قاظم کی تطہیر سماج حویلی میں مربانی کی تھی کرو آسے ہی تک گھر آمڑا ہوں دے عزتدار غصے کو پی جانے والے عزتدار بادشاہ موسیٰ قاظم کی تطہیر سماج حویلی میں صاحبہ صدف امامت سیدہ نجمہ خاتون سلام اللہ علیہہ کے رہلِ عصمت میں سلیلِ بلایت کا آٹھمہ علی رضا بن کے نازل ہیں جی جی سلام ہی ملا سلام ہی نہیں شالہ اے حضر چہرہ من حسین اس طرح نے چہرے شاداب رہ من بچڑا جی وہ جی حسین اس طرح نے میں راضی ہیں ساجد شاہ میں پڑھ ساں ضرور جتنا آگ سے پڑھ ساں لیکن تھیاں میں راضی کھڑا اے ڈے اکھے جملے دی اے ڈے والی قیمت سلام ہی نہیں ملا ہر مومن کی قبر میں ایک علی آتا ہے لیکن یہ بادشاہ فرماتا ہے منظرن ہی فقط زور تو فی قبر ہی جو میری قبر پہ آئے گا میں اس کی قبر میں آؤں شاہ باز شاہ باز شاہ باز امران جی وہ پیچھنے میں بول سکتے ہیں انہوں نے مجبوری جنہ کو ڈاہ دے بولو ہائے داری ہیکو بندھڑا میں کو پیت ہمیں تھی ڈال دے ہوئی ہے شواہ کے در جو میری قبر پہ آئے گا میں اس کی قبر میں جو میری قبر پہ آئے گا آٹھما بادشاہ فرماتا ہے میں اس کی قبر میں آؤں گا دھیر عزت ہو بھی حسین اس طرح بھی سوائے غم مظلوم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رابو مصرے کھڑا کھڑے نا جڑے سوکھیں ہوں گن انہیں تو شروع کر گی نا حکم ایک پورا کرنے ہم تو ضرور کرنے ہم میرے بچلے میں ایک اپڑے لارنالحکم کیتے ہیں قبلہ تو صحیح حکم فرمائے اوپڑا سامنے ضرور باس ہی میں سوکھیں جے مصرے کھڑا کھڑا کھو لینا جنہیں کھلو شروع کرنا چلو لو جو مانگنا ہو مانگ لو لمحہ دعا کا ہے جو مانگنا ہو مانگ لو لمحہ دعا کا ہے حکم خدا سے جشن ہی ایک نا خدا کا ہے شاہباش شاہباش شاہلہ ہاتھ اچھا راوی بیٹا بہت مہربانی معاف کرے سنو بندے جنہیں کو خدا تو نا خدا سمجھ نہیں آیا اے معافی منگی کھڑا جی اللہ آپ کو عزت دے بیٹا جیو مجتبہ سلامت رہو جو مانگنا ہو مانگ لو لمحہ دعا کا ہے حکم خدا سے جشن ہی ایک نا خدا کا ہے اس یوم میں نزول ہے میرے امام کا راضی خدا تو ہوگا کہ دن ہی رضا کا ہے آئے 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 نراضی نہ تھی میں اے تو بھدری جاں میں تا میں پرداخت کر گی میں نے سامنے تعد ہے مردہ فون سنو نہیں حرام ہے یہی کو بند کر یا ضروری گالے تب انکارا یہی کو بند کر دے نا معذرت نراض ہی نہیں تھی میں پڑو درود ملکے بلندہ آواز میں جی کبلا مہربانی بہن شکریہ حسین وستہ رکھنے سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو صدہ جیو صدہ سلامت رہو چار میں سے بے پردان وات تعمیل حکم کرے نا نراضتہ نہیں تھیا جین دے رہو وستے رہو زیارت کا شرف خسنے بلا پروانے جنت سر جامی سر جامی سر جامی زیارت کا شرف خسنے بلا ایک مہینس وستے اپنا پدر نباو ہو کھا خادم شاہ نراض نتھی بے پدر کو اسا آدھی تھے گڑنے اسلام آباد دے کر آچی دے تو سہیں آدھی تھے گڑنے اس رہ کی دا کری دے سہیں آدھی تھے گڑنے اردو دا کری دے کوشش کریں رلاں مل آ کے پڑھ دیں زیارت کا شرف خسنے بلا پروانے جنت رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز کیا کیا ہے شاباش مہربانی مرشد اللہ گھر علیہ کوئی شفاہ دے ہم نے ہی ذکر دا صدقہ ہی مولا دا واسطہ اللہ اکبر جی میں راضی ہوں بذر کو میں خردہ دا زیارت کا شرف خسنے بلا پروانے جنت رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز کیا سہر نہیں علامنا ہتھ علامنے زبان علامنے یہ دیکھنا اعزاز کیا کیا ہے کیا کیا ہے میں کوئی موہے پنزیر ارمان لگنے ہوں بندے تو جہاں گال میری سزایا چاگیتی اگر گر اس کا بغز دل میں ہے تو پھر بخشش ہے ناممکن میں کھڑا تھا گر اس کا بغز دل میں ہے ہائے دری گر اس کا بغز دل میں ہے پتہ نہیں ہے شفاق تو نے چھیڑ تو دیا مشکل موضوع پہ گر اس کا بغز دل میں ہے تو پھر بخشش ہے ناممکن کیوں خدا میں شر میں پوچھے گا رضا تیری رضا کیا ہے ہائے 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 اب آڑ پر آلے ہوں ہا جی وہ جی میرے بچلے شاہ باش سلام انہیں شالہ اے ہاتھ اچھے رانے ہاں خریم آتمی بولے ہائے دری شالہ جوانیاں مانے ہاں ڈھاری میڈا اے پدرک جیوان بھئی چیتیاں ڈاڑیاں تے ہاتھ اچھے توالا جوانا دا حصہ بندائی تُساہت چاہوا ہائے دری اللہ اکبر بلکل راضی ہیں گر اس کا بغز دل میں ہے تو پھر بخشش ہے ناممکن کیوں خدا میشر میں پوچھے گا خدا میشر میں پوچھے گا رضا تیری رضا کیا ہے ہزارہ سال جی وہ سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رہو سدہ آباد رہو خونتا میری مجال میں نوکہ رہا ہوں نا دا میری بابانو باوریات سنشارتو وال کو کون رلے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مولانا دے درجات بلنگ سرماوے انہوں دے بلنگ دی درجات واسطے کواری درو چپڑو ملکے 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 مشد کیا کھڑا سرکار دے دربار تے گیا کھڑا انہوں تو سریکی نہیں بھی پڑتا کھڑا انہوں تو بول مشد کیا کھڑا آسازت بیرا فون بند کر حسین دوازت آج ملے سے نبہو زاکر ایمام حسین تے آن دے پہ نتہ دار آن دے پہ تے کوارڈومنٹ بات فون آسی توٹ سیں ویسیں والا سیں ٹھیک یا تے راج ملے سے اچھ ٹھیک میری قدارے سمجھان دی بھئی مولا دے دربار تے گیا کھڑا میں اٹھ میں بادشاہ دی تہلیز تے گیا کھڑا تے انڈین ایک کافلہ آیا ودائی ایک منگلے شائر گذرنگ قبلہ استاد رضا سرسوی انہوں دے لال دوسو بندہ آئیو آئی انڈیا تو وہ میں کوئی ملے نا شواق جی ہو تو انہوں میں کوئی شوقت میاں تمہارے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ تم فلبدی شیر کہہ لیتے ہو بھئی میں موٹ بنیاتے ہوں میں لے آگ چھوڑیا میں کہ جی کہیں کہیں مولا کرم جکرندن آکے یہ جہاں کھڑے ہوئے ہیں دربار دینے جروے اس کے بارے میں کچھ فلبدی کا ہو یہ کون سی جگہ ہے اچانک میں نے موچوں لکھ لے میں کہ دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے آئے 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 صدقے صدقے شاباش شاباش دیر عزت ہوں نے جی شاللہ یہاں تو چرابی بولیا کر دیکھ رہے ہو سینج ہاں کوئی نہ رکیں دے نہ منہ کریں دے نہ ٹکیں دے نہ کو مجبور ہیے وقتی بندے علی علی نہ کریں علی دا نا بندے چھویں دے بس آسان آئے دری چطہ دا پندنا بھی پنجی چالی بندوں ونو پیڑوں دے پیڑ سریکی پیڑ کو سمجھتے نا اے عزاز بس آسان شیعہ کو حاصلے آسان پیڑے چاپنے پیر دا نا چاہ سکتے آئے 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 صدقے صدقے یالی 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 وہاں کے کی میں محسوس ہی نا پھے ویران پیچھے ہیں بھائی کے اتھاؤں بولائے میں کہ دربار ہے تہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے دربار ہے تہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے منت کھڑا کرے نا گھر آیا کھڑا کوٹ دوئے سناوئے میرے روز دا مجمئے میرے واسے بندہ تو آلے چونہوہ کوئی نہیں تے چالیس سال میں تو رینوکری کی تھی کھڑا میرا کافی ازائی تھی ہمیں کو موئے بندے جیڑا ارمان لگڑے میں کہ دربار ہے تہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہائے 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 دنیا ہے جب ہی ہے عمران فیصلہ نہ ہو بے داد میں نہیں پیار اپنی جگہتے میں داد مگتا گھرنا اپنے لفظ آنے کیمت دی میں کہہ دربار ہے دہلید ہے دنیا ہے جب ہی آو آو بسم اللہ دربار ہے دہلید ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے استاد رضا جیہ بندہ دوسو بندہ نال انڈین علماء نال علمیدی قسمیں سخیدہ دربار جو چکڑا تھے میں پکڑا فیصلہ تھی کہ میں کہ سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو نہیں آئے 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 شوکے در میرے بچے کے ہاتھ اچھے رہیں جھولی آباد ہاتھ اچھے 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 ہائی دری نوکرہ بابا نوکرہ بابا صدقے میرے پتران دے شار بسند والے حسین استی حسین استاریم نے شالہ چہرے سلامت رامن دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو ہزاران سال جی وہ ایک فرمایش اشفاق دی پوری کرنی اجازت ہے اے گھرو بہر نکل دیا سے نا کئی زمانے انہوں تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا تھے نیٹ تے پتنی کٹ گڑی بلا آگئی ہے میں ایک دونوں دن آئینی آن دے ایک دمانہ ہوندہ ہے بھر بزرگان کو جھوک کے مل دیا پیرانتے ہاتھ لاکے مل دیا بزرگ سینے لاکے دعائیں دیا دنگی ہوئے کمپیوٹر آلے بڑا مڑا لیا دی انہوں نے نہ کوئی کہیں کو جھوک کے مل دے نہ کوئی کہیں کو دعا مانگ دے چھوڑ اپنی مرضی دے دعا کٹ گھندن نہیں سمجھ نہیں آنی بھئی کیا کہیں دے پیرانتے ہلا منے اصلا استاد آنیاں جھوٹیاں صاف کتی ہیں میرے کو پانچ ساتھ شگر دے میں کوئی لوگاں پوچھے سے ہی ہو تو رہا شگر دے میں کہ نہیں ہوں میرے استاد اصلا لون دے رہ گئے ہیں بھر سارے شگر کی ساری جھوٹی جھوٹی صاف کریں نا حسین استاد آنیاں جھوٹیاں چوم کے نکل دے ہیں گھروں دھیر عزت آنیاں ہاں اور ہندہ بخت ہے ماں پیوکو پندے ایسا پیرانتے ہتھلا کے مل دیا سے چوم دیا سے میں امہ دی جھوٹی ہونتی سام کے رکھی ہوئیے عمران گوائے گھر ہندہ میں کوئی لکھائیے میں گھروں بہر نکل دا میں امہ دی جھوٹی چوم کے نکل دا حسین گوائے ہاں 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 بیلکل ہوں نے دی دعا ہے قرآن سو گھر واپس ولدہ سفرتو امہ دی جھوٹی جمدہ زمانہ ہونتا ہی لوگ بہو ادب کریں دیاں بہو اعترام کریں دیاں خون زمانے دے وچھ ایک شیعہ ازادار گھرہ میں چھوی تے بریلوی گھرہ میں چھوی تیڑے کوئی اہل سنت بریلوی بھائی بیٹھے ہو میری تصدیق کرے سو ایک قانون ہے یہ پہ گھردہ کو بچہ کوئی عزیز لمبے سفر تے بنیاں نا دادی امہ نانی امہ چاچی امہ ممانی یا خود والدہ صاحبہ ایک کپڑے لو چار پانچ لاح روپے رکھ کے وہ اتھے ہی بدھیں دیاں ایک قانون ہے امام زامن سوچنا نگا لے پہلا امام زامن کائیں بدھے تے کےکو بدھے شاہ باش پہلے پتران دے شاہ روان جی وہ میرے بچڑے جوانیاں مانو دیکھیں یار بدرگ بیٹھا بلیں دینا توں ہا چاہنا ہائے دری شاہ باش سوچنا نگا لی بات ہے سوال ہے پہلا امام زامن کائیں بدھے تے کےکو بدھے تے قدہ بدھے زمانہ ہی میرے اٹھویں بادشاہ دا دھیر ساری ہیں اس تاہ میرے اٹھویں بادشاہ کو ایسی ہمیلین جیڑیاں میرے بادشاہ دے نانالمنسوب ہیں مثلاً مامون میں نے مولا کو ولی اہدی تھی پیش کش کی تھی ہے سرکار ای میں قبول کی تھی ہے جی میں یوسف قبول کی تھی ہے ہوئے 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 دو کھلا گئے ہوں بندے راکھ سمجھ گئے نہیں بولیا ولی اہدی تھی پیش کش میرے مولا ہی میں قبول کی تھی ہے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام قبول کی تھی ہے رشتے تھی پیش کش کی تھی ہے مامون میرے مولا تے در تے طور کے آجے میں تو اکو دھیدہ رشتہ دے منا چاہنا تے میں حکمران ہومن تے باوجود طور کے آیاں بادشاہ فرمائے کوئی نمی گال نہیں ہے گئی وڈے وڈے طور کے آجے رہے ہیں تے دی مردی تے کو جلہ سمجھ آوے میں کوئی فونت دا چلی رہی سیدہ ہو تو کدھا بولنا چاہیدہ ہے جی صدقے ہاں بھئے علامہ صاحب میں تے ایک بولا چپٹر پڑی کھڑا ایک ایک جملے چپٹر کھڑا پڑنا بادشاہ فرمائے تو کوئی پہلا حکمران نے ہاں شاہ باش جیڑے ہی بولے ملا سلام ہے اگر ہی وڈے وڈے طور کے آجے مامون ولی اہدیدی پیش کش کیتی ہیں مامون جمعہ دی نماز ہے جو مولدہ نا پڑھائے مامون ایدین دیا نماز ہے بولے کرو بولے کرو ایسان کیتا کرو مامون ایدین دیا نماز ہے جو میں نے مولدہ نا پڑھائے مامون میرے مولدہ احترام دربار تے واجب کرائے بجدہ اے آوے سارے اٹھی گھڑا تھی وہ تے وقت بندے اتنے اٹھیں جو مامون تنگ آ کے محسوس کتے میری اپنی عزت مک دیئے مامونہ کے خبردار آج تو بعد علی رضا آوے تے کوئی اٹھا کھڑا تھیا میں اندھا سر کلم کر رہے ساں مولا ہوں روٹین ہے جائیں تے سب تو پہلے آپ اٹھے سلام اے بابا سلام اے بابا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ڈاڑے دا جیشن تا خراب نہ کرتا دو میرا لکے ڈاڑا بڑی توجہ نہ سنن دا بے بڑا کو اختہ کی تھی بیٹھے ڈاڑے کو حسین دا واستہ وہ گریب پودھا سنن دے ہو چلو جان سمجھان دی بہی نہیں آن دی بہی سب تو پہلے آپ اٹھے تیرے مولا واپس گئن تیرے آیا پوچھتا ہے تو ساکھوں میں نہ کیتا ہی وہاں کہ انہوں پہلے کتا مودہ دربارے چاہے انہوں میں کوئی تخت دیتا لوں ایک ساپ پھنکار لیتی ہے وہاں کہ اٹھینی یا میں اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں کہ اٹھینی یا میں اٹھا کئی وزیر آکے بندے دا پوتر بندار کے اٹھے کھڑا تھے وہاں اسلی ساپنی بھی وہاں کہ ہوئے نہ ہوئے اساں جو ست پاندھے ڈرے ہوئے میں کو نہیں پتا تھا پلے پوندھی پہی ہے نہیں پوندھی پہی میں گزر دا ہوئے نا وہاں کہ اسلی ساپنی بھی وہاں کہ ہوئے نہ ہوئے زندگی یا بھی بیرون تیرے سمجھان دے کیا کہنے ازاں جو سب پاندھے ڈرے ہوئے ہیں وہاں کہ وہ سوئی دھا کے دا ساپ پائی کئی مزاگ کی تھی ہے وہاں کہ ہوئے پہا جیڑا سوئی دھا کے دے شیر کو شیر بنا سکتے جیڑا سوئی دھا کے دے شیر کو شیر بنا سکتے اندھے واسطے ساپ کےڑی بلائے سلام ہے سر میں کوئی اٹھنا پائے گے اللہ اکبر ایمہ ہول دے وچ مامون تیرے مولا دے نا دا سکہ کٹے اے کئی زمانے شیطوں کو یاد ہوئے اے سارے پاکستان چیز سکہ لوہ دا تاں پہ دا ہوندہ ہی اٹھانی ہوندی ہے ہی چوانی ہوندی ہے ہی روپے دا سکہ ہوندہ ہی وال پنج رو پہلا آگیا 10 اللہ آگیا آگیا سوالہ آگیا ہونج پنج ہزارا لاش گیا دو چار مہینے بعد شاہ دی ملکنچ ڈالر چلنے شروع تھی جیڑے حالات سے کھڑنیں ہو سکتے امرانی کوٹ ڈالر ہیں چلے ہوئے کوئی پتہ نہیں کیا حالات نہیں سمجھا دی پھئی شکہ شکہ کا ڈیوس شکہ دی تحریر آئی ار رضا من آل محمد ہائے 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 تیری مرضی یار پڑھ کے پڑھنا کو جرم تو نہیں بولیں ہا شاہ باس ہاتھ رو جھے چاہ میں ہا ہائے دری بیرون حسین جستا ریوی نمازی متھے سلامت رامن ار رضا من آل محمد شکہوں کا ڈھے بازار واسطے حالاتے تھی گئی ہے کوئی گاگ کئی دکاندار اور وہ شکہ جاگے بیرون وہ شکہ ریتے مسان واقع سے ایک پا گھنڈ چاہیے دیئے ایک پا گھنڈ چاہیے دیئے اگر گھنڈ پائے چی ملسی کلو والا سواد مگے نہیں سمجھا دی پہی دیکھوں میں ہر شاہ پڑھی میں تو کا اور ہی نہیں کرنا پہ ساتھ چو دہ کیوں دیا گھڑے کوچھ ساتھ اچھا ہاتھ نہیں سمجھا دی بھائی ہاں وہاں کہیں اے ایک پا کیوں لیوائے ایک پا گھنڈ دیوائے دکاندار شکہ کی دیا میں کھڑے ایک بندہ ہی میرے واسنہوہ کوئی نہیں یوں مدفرگر سنہوہ کوٹ دو پہاڑ پر لیا بندہ ہی کونیڑ میرے واسنہوہ ہوئے سندھ کی گزر گئی تری نوکری کریں دیا ہاتھ رکھ موٹے ہاتھ ہاتھ بھو گے تم پڑساں گاں نہیں تمہیں ہاتھ ویسا ہوں سکھے تمہیں کو فرانی شہ چاہی دیئے دکان دار شکھا کی دے سینے نہ لائے چمیں اکھی تلائے بسم اللہ حرامان رہی پڑھ کے شکھا جے بج رکھے گاگ دیکھو ہاتھ بات گیا کہ شکھا میرا تھی گیا دکان حاضر جو دل کا ہاتھ بھوں گے اچھے 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 ہائے داری سلام مرشد سلام انہیں مولا اس طرح پریشانیاں دور ہوں انہیں صدقے بس کریں اشارہ جو کی تھی صدقے حسین اس طرح اللہ اکبر سکھا میرا گھندا لالا دکان حاضر جو وصلک دیو چاہوان جو وصلک دیو چاہوان دکان دار شکھا جاتے دکان بند کی تھی گھر کے بھائی اصد بھائی بھائی میندی نوکریج پہلی باری جناب کو مخاطب کی تھی گھنا زندگی جناب تھی ہی ماہولج گزر گئے تربیت کریں دے میں کوئی موئے بندے جی لارمان لکسی کو بندے جی کو سا آن تے تیری بھلیں دا دکان دار شکھا چاہتے گھر کے گھر لیں دے تلیتے بھائی کے آکے جتھاں قرآن پہ نا تیری مردی ہے بھائی اشواک ایدر جی وہ حاجت بولے اگر دیکھ رہے حسین شعباس شعباس اے مجلے سے جشانے کہیں گرمی ہے ہاں ہائے داری جتھاں قرآن پاک پہ نا اتھاں یہ سکہ رکھو چاہ میں زامینہ جی تھاں یہ سکہ گھر ہے خیر ویسی نہیں شعر آسی نہیں اللہ اکبر تُساں بزرگ زندہ بات تُوالی تربیہ زندہ بات تُوالی امدائی زندہ بات خیر ویسی نہیں شعر سلام ہی جیڑا بولے ہو کوئی سلام ہے شعر آسی نہیں حالاتیں تھے کہ پورے علاقے چھ سکہ 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 مشیرِ مامون تھا فضر بن ربی اوہ مامون کو آکھے کیتا کی امام دین آنڈا سکہ جو چلے ہیں آپ میں آمیں مشورہ تک رہے ہیں پوچھیں تھا ہاں میرے کلوں صدقے ہو تیارے بولن تو تو آرے سمجھن تو فیران سلام ہے اوہاں کے اندھے سکے تھا سکھائی اوہاں کے کیا مطلب اوہاں کے مطلب کی آتا ہے سکہ کے ڈھیائی بازار واس تے اور دلان تے پیا چل دے آہاں ہاں ٹھاری میرا ہوسین دی کسا میرا ہاں ٹھاری اوہاں کے تا ہے سکہ کے ڈھیائی بازار واس تے اندھے دلان تے حکومت تے سکہ اندھے نان دا دلان تے پیا چل دے میں اندھے ایک تا سہی اندھے سکے تھا سکہ ہے حکومت ہی اندھے سکے دیئے مامونہ کے بعد کیا کروں فضلہ کے کچھ ترقیب سوچ بندے سکے واپس جمع کر آمیں کوئی ترقیب سوچ بندے سکے واپس جمع کر آمیں میں آج کل دے عزیزانز آکران تو معافی منگ ساں میں میند کرنے اللہ بندہ جنہاں قبل علامہ نسیم عباس صاحب کو سننے ہویا ہے جنہاں باوی ریاض صحیرت و وال کو سننے ہویا ہے جنہاں ایک کلاس دے بندے کو سننے ہو بندے میری گال دے توجہ کرے سن معافی چاہ ساں ان عزیز کلوں جے کو بس خیبر خندق دے دا دے جنہاں کھی گال سون سکتے اندھے کل میں توجہ چاہ ساں وہاں کے سکے واپس نہ تھے نا تیری حکومت برواد تھی ویسی مامونہ کے وقت حکو طریقہ ہے بازار چلان چکر وینے ہیں بھی حک دیر حمدی کیمت سکے جنہاں واپس کرے کوپانی دیر حمدی سامان دے سو بندے زارد لالہ جی جاوے سن سکے واپس تھی ویسن فضلہ کے دلہ دماغ خرابے چیتھا ناوکران دانا ابوزہ رووے اتھا زارد لالہ چھا شابہ 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 ہاتھ روی کھولیا بچڑا میں کرمان لگے ہائے ذری جی بچڑے حسین لستہ ریم نے سلامے پزرک چہرے وستہ رامن جی بھی رونے حسین لستہ ریم ہی دیرہ میرے بچڑے مک گئی را دیرہ میرے ساتھ اچھا حسین لستہ ریم نی اگر جی تھا ناوکران دانا ابوزہ رووے میرے تیتوار نہیں آیا تھے پچھا موڑ کے کیوں نہیں چھی اگر جی تھا ناوکران دانا ابوزہ رووے اٹھا زرد لالہ چھاں دے فضلہ کے وقت کیا کرو معمولہ کے اعلان کرا دیو پورے ملک اچھا اٹھ دیں دے اندر اندر بندے سکھے جمع کرویں ناوے نہیں جیندے سمانی چھو مکانی چھو دکانی چھو سکھا برا متھیا اکورس ہی کوڑے مرے سکھا جان بچانوہ سے بندے سکھے واپس کرسی مولا خورسانا لوگ ٹھور کے خورسان آگے سرکار دی حویلی جی تھا سرکار قیام پذیرا اکامت گاہے ولایت تے بندے آگے اے یار کنے مران اے کنے گنیا اے یار ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا اکامت گاہے ولایت تے بندے آگے سرکاروں نے اعلان کی تے اے سکھیاں دا فرمائے ایک تھال منگاؤ جان دی دا بندہ تاشتہ منگائے ہونے فرمائے کپڑے ہی منگاؤ کپڑے ہی منگائے ہونے فرمائے چھوٹی چھوٹی لیر کٹو کپڑے دی نکی نکی لیر کٹے ہونے فرمائے اندھے ویجھ سکھا پا کے گرہ لاؤ سکھا پا کے گرہ لائی ہونے اسی ہزار سکھا کٹھا تھی گیا میں نے مولا حق کر لیتی فلان ابن فلان ہو رہا فلان ابن فلان ہو رہا نا کہیں دا پچھیا نی میں تا پڑ گیا اسی ہزار سکھا اے تے مولا نا کہیں دا پچھیا نی تے فلان ابن فلان ہو رہا جیڑا آن دا کہ اندھے ہاتھ سکھا رکھیں دے گئن کہ اندھے نانال ابن فلان نہیں آیا وہ کو سکھا نہیں لیتا چلو جلے تو کو سمیں جاوے میں تو چھنے دا پیان رادی راسی تھا جا میں تو چھنے دا پیان جلے تو کو سمیں جاوے ایک ویمنٹ تھی گیا بس اتنا ہی میں پڑھنڈائی فلان ابن فلان سکھا جاوان فلان ابن فلان سکھا جاوان اسی ہزار سکھا تقسیم تھی گیا دیر حرموالی دے ہاتھے مولا ہن کیا کرا فرمائے حقبے دی باہنال بدھو اٹھائیں حقبے دی باہنال بدھو مولا اللہ کے جنہیں مکان سمان دکان جو سکھا پر آمد تھی گیا او کو اسی کوڑے مرے سوں اصلا جو حقبے دی باہنال بدھو تیرسان تا پکڑے نا یوں سے فرمائے خبراؤ ہی نہیں رضائے آل محمد کا جام زامن ہے صدقے 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 دیر ساری محنت کی تھی یہ میں تیری مرضی بھئی اشوا کے در میں تیرے حکم پورا کر دیتے علامہ صاحب جناب دارڈر پورا تھی گیا فرمائے خبراؤ ہی نہیں رضائے آل محمد کا جام زامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام زامن ہے ہمارے نام کا سکھا سجاؤ بازو پہ پھر آج سے یہ تمہارا امام ہزارہ سار جیو صدقے صدقے بنے رضائے آل محمد کا جام زامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام زامن ہے ہمارے نام کا سکھا سجاؤ بازو پہ پھر آج سے یہ تمہارا ترائے دھیان بطول دے ویڑے جیسی آئین جڑیاں وقت تو پہلے ضعیف تھے امیر نہیں ہو بندہ جائیں ہائے نہیں کی تھی آجت شاہ حسین دی مارازی ہوئی بھائی کوئی لکھ نہ لکھیں یار سال دی مینہ تی ماہ حسین دی راضی ہو انہیں بھیڑ بھرا قبول کری میں تُسا سارے دے شکر گزارا لیڑے دور نزدیک تو آئے بیٹھے ہو مئیلے سچ جی محبہ حسین دی ماہ دا صدقے بنیا جی کدان رو ہیں اللہ اکبر کون ای جوان نیچی میں رو دے جی میں بڑھ بڑھ کے بیٹھے رو دے ہو جی میرا بچڑا دیر بخت ہو بے میرے پتران دا ماہ کترائے دھییاں بطول تھے بیٹھے چیسیاں ین جی دییاں وقت تو پہلے ضعیف تھے ین پہلی اٹھارہ سال دی بابا خادم شاہ جججی ڈاڑی ہے تواری اٹھارہ سال دی ضعیف ہوں دیئے امیریاں دھییاں شالتوارے برکے اومن شالتوارے پیکے وستران صدقے واہو میری ماہ کینا سونا نو نہیں ہو میری اممہ دھییاں دے بخت ہوں نہیں جائیاں دے کاج ہوں نہیں پہلی اٹھارہ سال دی دو جی ست سال دی اے مشتبہ تو گھن کے ساتھ اچھا تاہی کریم ہے میرے علاقے دی میں حکم پیارے نام جیڑے دی ماہ شیعہ ہائے ضرور کرے سی امران بچڑا پہلی اٹھارہ سال دی دو جی ست سال دی تری جی چار سال امری امری اللہ اکبر چار سال دی ضعیف ہوں دی ادھا میٹ بھی آپ پڑھنے ہیں ہے کہاں جب بھائی لگیا ہوئے کیا باتیں تیرے ماتم تو صدقے جی اللہ اکبر کیا حالت سید آدھے دی نظامت دی نوکری تے پورا موہ جو نال دھویج گے اللہ اکبر اٹھارہ سال دی بطول کوں باب دی ریایہ مٹھڑا کی تے یار ساجی شاہ سمیت ہیک واری سیدہ دے ہاتھ تا چاہو اے میں کنیز دب اترا اے میں ہاتھ بدی کھنا مہبانی دبالا میرے تو نراز نہیں تھیمنا امام مسیندی کسے میرا دل تھی اکھڑے ایک جملہ کھڑتے میں کہ باب دی امیری 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 بھیڑی امیری اماما امیری دھییاں اے توالی میند انہیں ہو سکتے اے نروں میں شتری دی بطول پوچھ دی رہی ہے کوئی بندہ میرے باب دا فاتح پڑنا ہے فتہ نہیں کیڑا بڑا ہے یو بندہ اندھے گول ہاتھ ہائی تے جی جی ماں اے نوکر جو آتے دا ماں اے نوکر جو آتے دا جی بابا جتنی واری آنکھ مئی ہو پڑا جتنی واری آنکھ ساتھ اچھا میں آتا رہا ہوں اے امیر گھران دیاں دیاں ہی بیٹھی ہیں غریب گھران دیاں دیاں ہی بیٹھی ہیں ہاتھ نہ بات غریب تو غریب بندہ مرونے نہ کم بھی تو کم بھی بندہ مرونے کم از کم ترائی لی اندھے بوہتے ستھر ہوں دیے ترائی لی اندھے غریب آتے ہوں دے قرآن صرف ترکھی گھڑا چھتری دی علی تو بشدری یا علی کوئی بندہ میرے باپ بیدہ کیدہ امیر یا بندہ جائیں ہائی لی کیتی جائیں ہاتھ نہیں ماریا جی پہنیاں دیاں تو میرے حکم تو اڑے پیکے وسترامن میرا بیٹا تو اڑے پیکے وسترامن اے مرد ماتم کرن یہ کے لئے جملے تے تُساں ساریاں قلیدہ بطول دیاں تُساں ہائی کرنی ماتم کرنے حبشتی ملکہ دیے ایڈی یوکھی تھئیے ایڈی تسی تھئیے ایڈی لونٹھی ودیے بطول چھتی دی گزرگین تے کوئی فاتح واسطے نہیں آیا میں کو آکے امہ وان گلی چھ دیکھ ماتم کوئی مستور میں کو پرچا مانا دی چلو مرد سارے بوہے تے کوئی نہیں آیا ماتم کوئی ترے میں تا بطول تیرے باپ ہائی کر ہائی کر اچھی ہائی کر جی میں جناز یا تی روئی دے حالو جی میں مئیت ہوئی دی صدقے ادھا منٹ بیا مگ گئی میری مئیلس راضی ہیں راضی ہیں اللہ اکبر جی جتی واری آخ مئی پڑھتا آگے سمہ درواز تلکی وانج وانج گلی اچھ وانج ری مت کوئی ترے مہتم کو پرشا منا دی ہوئے اللہ اکبر پہلی اٹھارہ سال دی دو جی سات سال دی اٹھارہ سال دی بطول کو باپ تی ریای زی ی کی تے بیٹا سو بندہ زیف کی تے سات سال دی بطول کو اکبر دی جدائی زیف کی تے تیری مردی تو رو نہ رو میں غیدہ پہ آم جمل آخری تو مات انگر نہ کر تی اپنی مردی اٹھارہ سال دی بطول کو باپ دی آیا زیف کی تے سات سال دی بطول کو اکبر دی جدائی زیف کی تے چار سال دی بطول کو شمر دے تمہ اللہ اکبر اچھا رو نہ کر باکہ مار مار کر رو نہ کر جی میں بٹڑی مار دی جوان پتل دی جی اٹھارہ سال دی جی میں نکر اولاد بطول دا نظامت یہ تسیہ دی ہیں تے حالت ہے بھئی مولا دویں قبول کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر صدق حسین گوائی تھے چھونے دا بیام ایک جنگلہ بھی آ دا اپنے منظر مدائنی کچھ سائی بھی مار کنوں مولا میں سنے میری چھوٹی سینڈ بہن نہیں فرمایا ہا میری بہن بہن نہیں ہا میری بہن بہن نہیں حکم پیارے نہیں چیڑے پندے دے کول ہاتھی آوے ہاتھ یا سینے تے آوے وہاں کہ مولا مرے دیا تانوں دی فرمایا مار نا تن رو دیا شال تو آرے پیکے وستران جنہ کو پیکے نال پیارے تو سم آتم کر فرمایا رو بے نہ مار ان تو بعد ایک جملہ دھین جائیں میری بھین کو مولا کیا دیا فرمایا سولہ سو میل تے پند جڑے مور تے جڑے پہ حیاد دل کریں دائی ایک ہاتھ میری بھین دیا مر گئی میری بھین آدھی ای وے چاچا پاس وے میری مہان مک گئے وے چاچا میری وال جٹے دھی گئے وے چاچا میری کمر جھک گئی وے چاچا میری کان نک دیں وے چاچا میری رات نہیں رک دیں عزت دار دیا نبی دیا تھولہ کے لیے موسیقی موسیقی